اسلام علیکم حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ انسان ہونے کا فائدہ اٹھاؤ کسی کے ساتھ نیکی کر جاؤ انسانوں کے ساتھ نیکی کیا ہے آپ یہ کریں کہ کسی انسان پر اس کے حق سے زیادہ مہروانی کر دیں کسی کی غلطی کو دل سے ماف کر دو بہت زیادہ پہلوان بننے کی کوشش نہیں کرنا سادی سی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرو اور زندگی جتنی سادہ ہوگی اتنی آفیت ہوگی زندگی اصل میں اندر سے سادہ ہی ہوتی ہے آپ لوگ آج بھی گندم خاتے ہیں موڈن دور میں کاس آپ کچھ اور خاتے ہیرے کھانے شروع کر دیتے مگر وہ کہتا ہے وہ تو پتھر ہے وہ کیسے ہم کھائیں گے پتھر تو نہیں کھا سکتے آپ نے کھانا گندم کو ہی ہے اگر آپ کوئی چیز حاصل کرتے رہے ہیں اور اب نتیجہ اداسی ہے تو پھر وہ چیز دینا شروع کر دو پھر اداسی ختم ہونے لگے گی اللہ کی راہ میں دینا اور دنیا میں چھوڑ جانا ان میں بڑا فرق ہے اس سے پہلے کہ تم چھوڑ جاؤ اس کو اللہ کے نام پر لگا جاؤ ورنہ چھوڑ جاؤ گے ہی چھوڑ جانے سے بہتر ہے کہ اس مال کو آگے توڑ جاؤ اس طرح مسئلہ حل ہو جائے گا بے بس انسان کا سجدہ ہی بے بسی کا علاج ہے دوست کے ساتھ صرف ایک ہی سلوک روا ہے اور وہ وفا ہے اگر آپ آج سے سکر ادا کرنا سروع کر دیں تو سمجھ لیں آج ہی سے حالات بہتر ہونا سروع ہو گئے ایک گریب آدمی بھی سکھی ہو سکتا ہے اگر دوسروں کی مال کی تمنہ چھوڑ دے کسی انسان میں خوبی دیکھو تو اسے بیان کرو لیکن اگر خامی دیکھو تو یہ تمہاری خوبی کا امتحان ہے برائی دعا پر سے اعتماد اٹھا دیتی ہے اور جو دعا کے قریب نہیں جا سکتا وہ خدا کے قریب نہیں جا سکتا انسان اپنی حالت کو بہتر بنانے کیلئے جب پریسان ہوتا ہے تو حالات بہتر بنانے کی صلاحیت سلب ہو جاتی ہے تم اکل کے راستے پر چلنے سے پہلے عدب ایمان اور تابداری کا راستہ اختیار کرو جن لوگوں سے دعا لینی ہیں ان لوگوں کے ساتھ جھکرا نہ کرو جرورت کے لئے اللہ کو پکارنے والا دونوں حالتوں میں اللہ کو بھول جاتا ہے جرورت پوری ہو جائے تب بھی چھوڑ دے گا جرورت پوری نہ ہو تب بھی چھوڑ دے گا آؤ چار دن کی زندگی میں زہر گھول نہ بند کر دیں آؤ اذیت دینے اور اذیت لینے کے اذیتناک عمل سے توبہ کریں جتنا اختیار آپ اپنی زندگی میں اللہ کو دو گے اتنا اختیار اللہ کی کائنات میں آپ کو مل جائے گا جندگی کا خوبصورت میلہ سنگت کے دم سے ہے سنگت نہ ہو تو اس میلے میں ہر انسان اکیلا ہے یہ میلہ خوص نصیبیوں کا میلہ ہے خوص نصیب وہ ہے جو کسی انسان کی تلاص میں سرگردوں ہیں خوص نصیب وہ ہے جو کسی کا منتظر ہے خوص نصیب وہ ہے جو رفیق طریق کے ہمراہ میلے پر نکلا ہے دل میں رفاعت کی روسنی نہ ہو تو چراغوں کے میلے کس کام کے بہرحال ہمارا توفیق ہی ہمارا میلہ ہے وہی ہمیں جندگی اور موت کی جھمیلوں سے نزاد دلاتا ہے اولاد کو جمعنہ ضدید کے مطابق تعلیم دو تاکہ رزق کما سکے اور دین کا علم دو تاکہ وہ برباد نہ ہو جائے خوص نصیبی کسی اسے کا نام نہیں سمازی مرتبے کا نام نہیں بینک بائلنس کا نام نہیں نہیں بڑے بڑے مقانوں کا نام نہیں بلکہ خوص نصیبی صرف اپنے نصیب پہ خوص رہنے کا نام ہے محبت ہمیزہ جنون ہوتی ہے اگر محبت میں تامیج آ جائے یا ٹائم ٹیول آ جائے تو احتیاط کا پہلو آ جائے تو وہ محبت نہیں مثلاً اسے کہیں کہ آج سام کو تمہیں محبوب نے بلایا ہے تو وہ کہتا ہے کہ سام کو اگر بارس نہ ہوئی تو میں جرور آپ کے خدمت میں حاجر ہو جاؤں گا تو یہ محبوب والی بات نہ ہوئی ایک آدمی خانہ کعوہ میں گیا کہتا ہے کہ اللہ میاں بات یہ ہے کہ ہمارے انسانوں کی دنیا میں یہ رواز ہے کہ اگر دسمن خود چل کر گھر آ جائے تو ہم معاف کر دیتے ہیں ہم تیرے گھر میں خود چل کر آ گئے ہیں اب معافی دے دے تو اللہ نے اسے معاف کر دیا دعا یہ بھی ہونی چاہیے کہ ابلیس کا نصیب کسی کو نہ ملے جس کے عبادت رائیہ ہو گئی تھی وہ کسی کا دل نہیں دخاتے کسی کا حق نہیں رکھتے کسی کو اپنے سے کم تر نہیں سمجھتے وہ گناہ سے نفرت کرتے ہیں لیکن گناہگار سے نہیں کسی کی تواہی کی دعا نہیں مانگتے سب سے اچھی تعلیم کیا ہے اللہ کو یاد رکھو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرو اور چپ کر کے اپنا راستہ تیہ کرتے جاؤ رات کی تنہائی میں انسان کی آنکھ سے ٹپکنے والے آنسو جمعنے بدل دیتے ہیں توفانوں کا رخ مور دیتے ہیں آہو وفیغان نیمے سبب کے سامنے کوئی مسکل موقع میں مسکل نہیں رہتا ہر ناممکن ممکن ہو جاتا ہے کوئی رات ایسی نہیں جو ختم نہ ہوئی ہو کوئی غلطی ایسی نہیں جو معاف نہ کی جا سکے کوئی انسان ایسا نہیں جس پر رحمت کے دروازے بند ہو رحم کرنے والوں کا کام یہی ہے کہ رحم کرے رحم اس فضل کو کہتے ہیں جو انسانوں پر ان کی خامیوں کے باوزود کیا جائے اللہ جب کسی کو معاف کرنے کی صلاحیت دیتا ہے تو دراصل اسے یہ اطلاع دیتا ہے کہ میں تمہیں معاف کرنے والا ہوں منافق وہ ہے جو اسلام سے محبت کرے اور اسلام سے نفرت تم کی مہار مان رہے ہو تمہارے پاس اللہ ہے جس کے قبجے میں ساری کائنات ہے جو بادساہوں کا بادساہ ہے یاد رکھیں کہ آپ جتنی بار اللہ کی سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں آپ کی تقدیر اتنی بار بدل جاتی ہے